اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ایک جو چند باتیں ہیں آپ سے میں سنانا ضروری ہے آپ کی ہو سے کہ تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اصلاح کرے نہیں تو آپ جس جگہ کے لائک ہے اس جگہ پہنچا دے اللہ سبحانہ وتعالی آمین یا رب العالمین بات کیا ہے بلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کر رہا ہوں میں ہیرہ گولڈ کے لیے جہاد کر رہا ہوں میں ہیرہ گولڈ کے لیے کر کے بار 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 بول رہے ہیں آپ کا جہاد نہیں ہے میرے بھائی آپ کی جہالت ہے جہاد کے نام پر آکے آپ جہالت کر رہے ہیں پریشان میں دال رہے ہیں لوگوں کو مسیبت پہنچا رہے ہیں آفیت پہنچا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خیرخواہ بننا ہے ایک دوسرا مسلمان مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے آپ آئینہ نہیں بن رہے میرے بھائی آپ کی سوچ آپ کی سادش آپ کا بات کرنے کا ڈھنگ آپ بات کرنے کا رویہ دراصل پورا پورا غلط ہے سنیے آپ جہاد نہیں کر رہے ہیں جہالت کر رہے ہیں آپ کو نا علمی ہے آپ آپ کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے دنیا کے لیے یہ جیتے ہیں آپ دنیا میں ہی دنیا کی تمام عیش و آرام کی زندگی کے نفس کے پوجاری ہے آپ اس سے آپ کے بہت سارے بیانہ سے بہت سارے چیزوں سے پتا چلتا ہے دیکھئے میں ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت کا ایک ایک پانچ دس منٹ کی بات ہے انشاءاللہ یہ خیریہ کی خیریہ کی میں سنا آتا ہوں آپ کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت کی حکومت سمال رہے تھے اس وقت آگے دو آدمی ایک آدمی کو کھیشتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں شہباز بھائی آپ کے لیے بھائی خاص طور سے میں بول رہا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا واقعہ ہے شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جہاد کا اصل مقصد کیا ہے اصل جہاد کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں آپ جہاد کے نام پہ غلیس غلیس جملے استعمال کر رہے ہیں سنیے دو شخص نے ایک بندے کو کھیشتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھتے ہیں اے امیر المومنین یہ بندہ آنے میرے باپ کا خاتل ہے خاتل ہے کر بولتے ہیں اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تُو ان دونوں کے باپ کا خاتل ہے وہ بندہ کہتا ہے ہاں میں خاتل ہوں تُو نے کیا کیا تُو کیوں خاتل کیا سوال کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر کہنے لگتی جب میں ایک اوٹوں کا چروہا تھا ان میں سے ایک اوٹ اس بندے کی کھیت میں جا کے چرنے لگی وہ بندہ نے بہت بڑا فتر لے لے کر اوٹ کو مارا وہ اوٹ کو مار آنکھوں لگا وہ آنکھوں لگنے کی وجہ سے وہ اوٹ بہت ساری تکلیف میں اپتلا ہو چکی بہت ساری تکلیف میں آگئی وہ اوٹ وہ ہی فتر لے لے کر اس بندے کو مارا اس بندے کے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس بندے کی موت ہوگی کہنے لگتی ہیں اب تُو تھی یہ جان کا پدلہ جان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہاں امیر المومنین آپ کا فیصلہ مجھے سر آخم پر منظور ہے منظور ہے آپ کا فیصلہ مجھے آپ جو سنانا چاہتے ہیں وہ مجھے منظور ہے کہتے ہیں آئے امیر المومنین مجھ پر میرے باپ نے ذری جائزہ دی ہے اور مجھ پر ذمہ داری ہے کی میری بہن کیے جب یہ دونوں چیزیں کسی اور کو میں سوپ کے آؤں تب مجھے ختل کر دینے کا مجھے تین دین کی محولت دینے کا کر کے وہ بندہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بہت بڑے مجمع میں اس بندے کی گوائی کون لیے گا تمام کے تمام سر جھکاتے ہیں ایک ہاتھ اوپر اٹھتا ہے وہ صحابی رسول وہ ہے ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں کیا تم اس بندے کی گوائی لے گے ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بندہ تین دین کے بعد نہیں آئے گا تو اس بندے کے بدلے میں آپ کو ختل کیا جائے گا مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ چلے جاتا دو دن ہو جاتے ہیں تین میں دن آخری وقت سورج ڈکتے وقت وہ بندہ بھاگتا ہوا ہاپتا ہوا آتا ہے تم کیوں آنے میں اتنا دیر کر دیا وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین اور میرے پاس جو میرے باپ نے جو جائزہ دی تھی اور میرے بہن کی جو میچ پر ذمہ داری تھی اور میرے مامو کو سوف کے آیا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس بندے کو جب تجھے بچنے کی چانس تھی تو اپنی جان بچانے کا موقع تجھے بھرپور تھا تو پھر کیوں آیا عمر وہ بندہ نے کہتا ہے اگر میں ایک مسلم ہوں اگر میں وعدہ کر کر مکر جاؤں یہ مجھے ناغوار ہے اگر میں مسلمان ہونے کے ناغ تھے بہت سارے کہتے ہیں کہ مسلمان بھی وعدہ خلافی کرتا ہے مسلم بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں اس لئے مجھے ڈر کر مجھے آنا پڑا اس بندے کو کروں میرا ضمیر مجھے گوارہ نہیں دیتا ہے اس لیے میں گوائی لیا اس بندے کی کر کے ابوزر گفاری رضی اللہ عمر رضی اللہ کو پوچھ بولتے ہیں یہ سب ماجرہ سن کر جب وہ دونوں بندے یہ کہنے لگتے ہیں کی اے عمر رضی اللہ میں تمام چیزیں مجھے ایک موخہ دیجئے مجھے اس بندے کو ماف کرنے کا موخہ دیجئے اگر میں اس بندے کو جب مافی کا اپنے دلوں سے نکل گیا پھر دنیا میں کوئی بھی ماف نہیں کر پائے گا یہ جو مافی کا جو مسئلہ ہے اپنے دلوں سے مت نکالیے ہماری طرف سے اس بندے کو ہم لوگ مافی دیتے ہیں اس بندے کو چھوڑ دیجئے یہ ہے میرے بھائی یہ ہے جہاد یہ ہے انصاف یہ ہے خوران حدیث کا فیصلے آپ کہہ رہے ہیں کی نوہی راپا نوہی را شیخ ٹیوریسٹ لوگوں سے لنکت ہے ٹیوریسٹ لوگوں کے پاس فنڈنگ آیا ہے پھر کہتے ہیں کی یہ آر ایس ایس کی دلال ہے بی جے پی سی مل کر ہے یہ آر ایس ایس کی بہت بڑی ایجنٹ ہے پہلے یہ کہہ دیجئے آپ آپ نوہی را شیخ نے کس سے مل کر ہے یا ٹیوریسٹ لوگوں سے مل کر ہے یا آتم وادیوں سے مل کر ہے یا آر ایس ایس والوں سے مل کر ہے یا بی جے پی والوں سے مل کر ہے اپنی زبان میں اتنا جھوٹ ہے اتنا جھوٹ ہے اتنا جھوٹ ہے کیوں میرے بھائے اللہ سے ڈرو یہ جو زندگی ہے پانی کا بل بلہ ہے کبھی بھی پھٹ سکتا ہے کبھی بول رہے ہیں وہ ناویت جو ممبئی کا لڑکا ہے چھچورا لڑکا ہے کر کے اس کو برا بھلا بولتے ہیں وہ ریاکشن ریاکشن ٹیوی والوں کو برا بھلا بولتے ہیں تمام لوگوں کو پتہ نے کس کس کو برا بھلا بولتے ہیں میرے بھائے یہ صحیح نہیں شہباز بھائے یہ بلکل غلط کر رہے ہیں آپ آپ کا وہ جو جہاد کر رہے ہیں آئیس ایس کا مطلب معلوم ہے میرے بھائے آپ کو اسرائیل سیکریٹ انٹیلیجنس سرویس ہے اگر یہی لوگ اپنے چہرے کے اپر داڑی رکھ رہے ہیں نام یہ بول رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں یہ تو سالے فرضی ہے اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں اونی کے خدم پر خدم آپ چل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی صورتی شکلی آپ کی چھلے ہوئے آلو کی طرح ہے آپ بول رہے ہیں کہ جہاد کر رہے ہیں ہر مجاہید کو چہرے کے اوپر داڑی ہوتی ہے آپ بھائے آپ کون سی کھیت کی مولی ہے آپ شہباز بھائے آپ کون سی کھیت کی مولی ہے جہاد کا نام مجاہیدوں کا نام کیوں برباد کر رہے ہیں جہاد کا نام اتنا مقدس نام کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں آپ کونسے کونسے چیز پہ لے کر آگے اے بات کر رہے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں میں جہاد کر رہا ہوں کر رہے ہیں آپ جہاد نہیں کر رہے ہیں آپ کے اندر جہالت ہے اس لیے تمام چیزیں اگل کر باہر آ رہی ہے سنیے آپ جو وہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ پارلمینٹ آف میمبر داروس سلام کی بیانگ جو چلا رہے ہیں ان پر جہاد کیجئے نا سوٹ پر بیانگ چل رہے ہیں داروس سلام ان پر جہاد کیجئے نا جہاد ایسے لوگوں پر جہاد کیجئے جو سوٹ اور جو بیانگ ہے ایسے لوگوں پر جہاد کیجئے ہاں شباز بھائی آپ کی لیے میں بول رہا ہوں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہیڈراباد کا یکیم میں لے جب میں زخمی تھا میں جب زخمی تھا میرے پاس ایک بہت بڑے سفید لباس میں آ کر یہ کہیں میں محمد رسول اللہ ہوں کر گئے ایسے لوگوں کے پاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت میں آئیں گے جن کی صورت کے پاس دوسرے آدمی دنیا کے لوگی دیکھنا نا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس آگے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکے بیٹا تو ڈر مات سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کیا کیا جملے میرے بھائی یہ سب جہانم کو جانے کی جملے ہے سعی ترمیدی کے حدیث ہے کیا ہے مالو میں جو بندہ کچھ بھی سوچتا نام سمجھتا کچھ بھی کہہ دیتا ہے اس کہنے کی وجہ سے جہانم کے گہرے حصے میں ہوتے ہیں سعی ترمیدی کے حدیث ہے شہباز بھائی اللہ سے ڈروں کل و نفس کل زائیکل موت ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے میرے بھائی وہ وہ جو آپ کی کیا لگتی یہ پتہ نہیں سب آفرین میڈم پونزی سکیم ہے پونزی سکیم ہے پونزی سکیم ہے آہ اممہ جی تمہیں تم کو پتا ہے پونزی سکیم ہے گھر کے پھر ڈالے کیوں اممہ تمہیں پیسہ کیوں ڈالے کتنا منافع لیے کتنے سال پہلے ڈالے کتنا کھائے کمپنی سے فیدہ آپ کتنا منافع کھائے وہ تو دکھاؤ پہلے آپ کیوں ویڈرال نہیں جب آپ کو کمپنی نوہیرہ شیخ پیسہ دینا چاہی تو بھی نہیں دے سکتی کیونکہ پورے اکونٹ پورے بلاک ہو چکے ہیں آپ کو پیسہ نوہیرہ شیخ کو ہاتھ پہ جاگی دیئے آپ پیسہ سب آفرن جی آپ نوہیرہ شیخ کے پاس ہاتھ میں دیئے پیسہ یا بیانک ترو دیئے آپ کو جب بھی پیسہ ملنا ہے بیانک ترو ملنا ہے پورے اکونٹ پورے بلاک ہو چکے ہیں آپ کو نوہیرہ شیخ کیسے دیئے گی پیسہ زرہ سمجھ داری سے بات کیجئے نا ہر کوئی یہ چھچورہ پن کر جو ہر کوئی آکے آپ جیسے لوگوں کی طرح نہیں ہے میرے بھائی کیوں آپ بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ پیپر کان سے لے کر آئیں کان سے مگا رہے سونا کر کے کیا شہباز بھائی یہ ٹاماٹر بیشتی تھی یہ بائیگن بیشتی تھی وہ بھی ایک تجارت ہے میرے بھائی وہ بھی ایک تجارت ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے وہ بھی حلال روزی روٹی ہے اللہ جس مقام پر ان کو پہنچا یا کیوں آپ جل رہے گیا ٹاماٹر بیشتی والی بائیگن بیشتی والی اتنی اونچ چائی پہ اتنا ترخی کیوں کر پائی گر کے کیوں آپ کو حسد ہے یہ کچھ بھی پڑی لکھی نہیں ہے دس بھی پاس بھی نہیں یہ ان پڑ ہے جا ہی لے یہ فیک آ پا ہے یہ ہی راب آئی ہے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے آپ کے گھر کے عورتوں کو اس کیا کریں آپ پورے ہیڈر آب شریعت کی مطابق کبھی آحمد دیداد کا نام تو سنائے آحمد دیداد کا جو لیکچرز کبھی سنے ہیں پورے کرشن مشنری آکے کاب اٹھی ہے کتنا پڑے آحمد دیداد چھے کلاس پڑے اللہ سبحان اتاللہ جس سے کام لینا ہے اس سے لیتا ہے زاکر نائک حق لے ہیں حق لے ہیں اللہ ان سے کام نہیں لیا کیا وہ ہندوستان کے خانون کے مطابق آگے زاکر نائک ٹیررسٹ ہے ٹیررسٹ آرگونیسن جو چلا رہے ہیں میڈیا والے لوگ بول رہے ہیں کیا یہ تاریخ فتح مسلمانوں کا خیرخوا ہے جو ہندوستان میں زاکر نائک کو دیش دروہی کا لیبل سیمبل لگا چکے ہیں دیش دروہی کا آگے لیبل لگا چکے ہیں یہ دیکھئے ہندوستان کا خانون یہ ہے میڈیا کے لوگ یہ ہے میڈیا میں ہیرو کو ویلن بناتے ہیں شہباز بھائی اللہ سے ڈرو آپ کسی مسلمان کا ریاکشن ٹی بی ریاکشن ٹی بی کیا بول رہے میرے بھائی آپ کی بات سننا ہے آپ جیسے بولتے وہ سن کے وہ بتانے گا ریاکشن ٹی بی والے تب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اللہ سے ڈرو میرے بھائی چلو جزا کاللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ ورکات